موسیقی 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 کی گئی تھی جنوبی افریقہ کی کرکہ ٹیم آ گئی ہے برطانیہ کی کرکہ ٹیم بھی آ رہی ہے دنیا پاکستان کو مصبت جیسٹرز دے رہی ہے لیکن دنیا جتنے جیسٹرز دیتی رہے ہم نہیں مان رہے ایک دوسرے کے ساتھ بلاول بھٹو درداری نے آج کہا کہ یہ ناجائد وزیر آدم ہیں سب ان سے تانگ ہیں یہ استفادیں ادھر سے وزیر آدم عمران خان نے گزشتہ روز کہا تھا کہ محمد علی دورانی جب میاں شعباز شریف سے ملنے گئے تھے اگر کوئی مجھے بتاتا تو میں ان کو منع کر دیتا کہ کسی طرح ادھر نہ جائیں مریم نواز آج کہہ رہی تھی کہ عمران خان سمجھتے ہیں میاں شعباز شریف ان کے متبادل ہیں میاں شعباز شریف عمران خان کے لیے خطرہ ہیں اس لیے انہوں نے انہیں جھیل میں رکھا ہوا ہے کیا اس ملک میں مذاکرات ہو سکتے ہیں باتچیت آگے ہو سکتی ہے سیاسی محول کو کم کیا جا سکتا ہے یہ ہم بات کریں گے میں تعرف کرا دیتا ہوں اسلامبادی سٹوڈیوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب نون لیگ کے رکنے قومی اسیملی ہیں پہلے بھی پارلمنٹ کا عصہ رہ چکے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت جناب علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت دیا سید امین علاق صاحب نے ہمیں وعدہ کیا تھا وفاقی وزیر ہیں اور ہماری ڈی ایس این جی بھی وہاں کراچی میں پہنچی ہوئی ہے ابھی وہ موجود نہیں ہیں آئیں گے تو ہم پھر انہیں بھی شامل گفتگو کر لیں گے شیخ صاحب میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرتا ہوں ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے دنیا اب کہہ رہی ہے کہ ہاں پاکستان پر امن ہے ہم کرکٹ ٹیم بھی بھیجتے ہیں جنوبی افریقہ بڑی کرکٹ ٹیم میں آ گئی انگلینڈ کی ٹیم اکٹوبر میں آنی ہے انگلینڈ کی ویمن ٹیم بھی اکٹوبر میں آنی ہے لیکن یہاں تناؤ موجود ہے آپ ایک سینئر پالیٹیشن ہیں کیا کرنا چاہیے کیسے ہم اس سیاسی ماحول کو تھوڑا نیچے ٹیمپریچر کو نیچے لا سکتے ہیں شکست پراجز آپ آپ نے بڑی اچھے طریقے تھے پروگرام کا آغاز کیا تینوں جو مثالیں جی کہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے ساؤت افریقہ کی کی ٹو پہ آ رہے ہیں ہمارے سارے سیاہ جو اوپر چڑھنے کی آج سر کر لی انہوں نے سر دی تاریخ رکم کی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی جو حالت اس تینوں چینیں صحیح ہے لیکن اس میں آپ انتہادہ کیجئے کہ اس میں ہمارے فوج نے رینجرز نے اور ہماری جب مسلم دیگ کی حکومت آئی ان سب کا مشترک کراچی میں خود رہتا ہوں تھراؤوٹ وہی میں نے دیکھا ہے اور بہت برے حالات دیکھے آپ بیدنس میں نے کیا میں کراچی چیمبر آف کامس انڈسٹری کا پریزنٹ رہا ہوں میں وہاں ریپریزنٹ کرتا رہا ہوں وہاں جو بہت برے حالات ہم نے دیکھے لیکن جب سے مسلم دیگ کی حکومت آئی تو ہم نے لائن آرڈر کو جی تینوں کا تعلق لائن آرڈر سے ہے اور تینوں کا تعلق فوج رینجرز اور حکومت جو سبائی حکومت بھی اور فیڈل حکومت بھی دونوں حکومتیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ آ کے سٹارٹ کیا میں موجود تھا جب کراچی میں ان چیزوں کا آغاز کیا تو یہ اس میں کوئی ایکانومی کا تعلق نہیں ہے کین کوئی جو مثال آپ نے دی ہے کیونکہ ایکانومی جو یہ کہہ رہے نا عرص حکومت کا کام نہیں تھا یہ تو دعوے کر کے آئے تھی کہ ہم پچاس لاکھ دیں گے گھر بنائیں گے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے اور حالت یہ ہو گئی کہ جو جو بندرہ نا لاک ڈاؤن ہوا اس میں کروڑوں لوگوں کو دو دو تین تین دن کھانے کا نہیں ملا ہم اپنے علاقوں میں تھے ہمیں دادہ ہے کہ لوگ کس طرح پریشان رہی ہے اب پھر جو صورتحال ہے پہلے تین سالوں میں دیکھیں دھائی سال ہو گئے پہلے سال اس کو ڈیڑھ پرسنٹ ترقی ہوئی جی ڈی پی گروت میں پھر مائنس میں چلا گیا اٹھا من سال بعد مائنس میں چلی گئی پچھلے سال ابھی بھی اگلے سال کی جو پروجیکشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے پوائنٹ ون پرسنٹ آئی ایم ایف کہتی ہے اور یہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ دو پرسنٹ اور مودی نے کہا ہے کہ ڈیڑھ پرسنٹ یہ تینوں ڈائی سال میں ملا کے ایک پرسنٹ کی ایوری نہیں بنتی جبکہ انڈیا اس وقت جو ترقی ہو رہی ہے نجی ہمارے سارک ملکوں میں آٹھ ملکوں میں سب سے کم پاکستان کی ہے جو سارک کے آپ کے ریجن کے آٹھ ملک ہیں ہم افغانستان سے بھی کم ترقی کر رہے ہیں اور انڈیا تو بہت ترقی کر رہا ہے ساڑھے پانچ فیصد سے گروت کر رہا ہے انڈیا کی اکانومی انیس سو نوے میں ہم سے چار گناہ تھی آج وہ ساڑھے دس گناہ ہو گئے ہیں میں ہمارے ہاں جو پروگرام ہوتے ہیں نا آپ کے اکثر اس میں ایک پارٹی کہتے ہیں میری پارٹی بڑی اچھی ہے فلانی پارٹی قراب ہے ہم نے اوورال پرفارمیس اکانومی میں اچھی نہیں دی کوئی بھی پارٹی رہی نا جی اب آپ ایک بزنس مین کی ایسی ایسے کہہ رہے ہیں میں اپنے اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں جی جی بلکہ ہمارا جو پوٹینشل تھا جو ہم نے کرنا تھا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں چار گناہ انڈیا تھا اور آج سے ساڑھے دس گناہ ہوگی میں جو آپ سے بنیادی طور پر پوچھ رہا ہوں آپ اپوزیشن سے ہیں جو ایک ماحول بنا ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹسل ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں بری حالت ہے تو ہماری جو ٹکرا ہوا ہے ہماری لڑائی ہے وہ تو اور ہمیں اور دھکیل رہی ہے مائنس کی طرف بجاہ کا آپ نے شوکر صاحب میں پہلے دن سے کئی میں نے اسمبلی پہلے تو میاں شباہ شریف صاحب نے اور بلال صاحب نے بھی کہا چارٹر اف ایکانومی کریں مل بیٹھیں اور یہ جو چیزیں کیونکہ یہ نایل ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہم پہلے دن سے انداز آتا یہ کوئی ریزلٹ نہیں دیں گے تو میری بھی کئی آپ کے پروگرام میں آپ سے تو امیان خان مجھے یاد ہے جب آپ نائنٹی سیمن نائنٹی ایٹ میں ایم این اے تھے آپ کے گھر گئے تھے یہ عمران اسماعیل جو گورنر ہے ان کے ساتھ تھے جی آم آئی آم آئی کریک آپ درست کہہ رہے ہیں اس وقت امران خان آٹھ سیٹوں سے کھڑے ہوئے تھے جی جی اور آٹھ کی آٹھ کسی جگہ سے بھی آٹھ ہزار سے اوپر اور آپ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اور میں نے انڈیپینڈنٹ پنجاب میں واحد الکا تھا جس میں نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں کے ٹوٹل سے ہمارے بہت زیادہ تھے اور بعد میں پورے ملک نے یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا لیڈر بنایا تو عمران کہتے تھے کہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ ہماری پارٹی آپ کو دقیدہ آفر کی تھی بلکل میرے گھر پہ آکے آفر کی تھی لیکن مسئلہ یہ کہ میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے یہ نعرے لگا سکتے ہیں یہ دعوے کر سکتے ہیں یہ کچھ میں نہیں کر سکتے ہیں اب آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ جو آپ ایکانومی کے ایکسپارٹ ہیں آپ سمجھتے ہیں مسئلہ خراب ہو رہا ہے کیا کر سکتے ہیں میں خیر ایکسپارٹ تو بہرحال چھوڑا بہت جانتا ہوں میرا فیلڈ لے جایا ہے ہماری فیملی ایک سو پینتیس سال سے اس میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹسل کو ختم کریں جو دیکھیں نا خاص کر ٹسل ختم کر ادھر رکے گا یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی علی محمد خان صاحب جنوبی افریقہ کی ٹیم ادھر آگئی نیپالی کو پاہ آگئے برطانیہ کی ٹیم آ رہی ہے دنیا ہم پہ اعتبار کر رہی ہے ہم کیوں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے یہ ٹسل کیوں نہیں ختم ہو رہی جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم نظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشکریل اعتماد کا فقدان تو باہرحال ہے حکومت اور الپوزیشن میں اور اس کی یہ ظاہر ہے آپ سب کو اس کا پتہ بھی ہے کہ ہم دن کی رییکشن میں بنات بنی ہیں ان کی میس گورننس کی وجہ سے وہ سنہ سے جب دونوں جنہوں پاور پر آتی جاتی رہی ہیں شرف صاحب کا ٹائم نکال کے باقی تو سارا انہوں نہیں ہے اس کے جو ہے پاور میں رہے جو ادارے خراب ہوئے کچھ کو جان کے تباہ کیا گیا اور ڈیلیور نہ کر سکا رہا تقید ہم ہر فیلڈ اور کرپشن کا دور دور آ رہا اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے سرویسز ڈیلیوری جو حکومت وقت کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے بغیر سفارش اور بغیر پیسے کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یعنی کہ آپ ایک بہت بڑے ادارے ملٹانیشنل سے لے کے جہاں ہاں یعنی کہ سرکاری تو چھوڑیں پرلیٹ اداروں کی بینوں نے حالت یہ کر دی کہ وہاں بھی اپ کو اپروچ کے ذریعے ہی جاب ملتی پیر جائے کہ سرکاری ادارے جہاں میرٹ کا دور دور آنی تھا بغیر پرلیٹکس میں ہم سب نے جوائن کیا میرے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پرسل کا محول ہے یہ جو لڑائی کا محول ہے یہ ملک کے پر ملفی اثرات مرتب کر رہا ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا شوال اس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہوگا آپ کو اس کا خیال یا اس بات پر سمجھنا ہوگا کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جو جس دیسیجن میکنگ ہوتی ہے دیکھیں دیسیجن ہوتی وقت میتی ہے کیا جو ہے اپنی دیسیجن میکنگ میں آزاد ہوتی ہے پوزیشن کے پاس پارلیمنٹ کا ایک فورم ہوتا ہے جہاں آر کے وہ اپنا رول اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں ایک جو آپ اسمبلی کے فلور پر تکریلی تکریل کرتے ہیں آپ آئی نہ دکھا دیں اس کی بنیاد پر بھی پرسیر کی وجہ سے تکریلی دے دوں یہ اڈائی صاحب سے آئی نہ ہی دکھایا جا رہا ہے ایک دوسرے بہر ہن کر کے آ رہے ہیں پرانچہ صاحب دیکھیں اگر کسی کا یہ خیال ہواسٹی ٹیبل امران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب اور زردائی صاحب بیٹھ کے پرانچہ صاحب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی پارٹیز نہیں کیسے آپ کی ملک کا بہتنا ہے یہ مطلب ہے کہ یہ کام جاری ہوگا اتن رکھے گا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے باجہ آپ واپس آئیں گے میرا آج تھیم یہی ہے کہ جو ملک میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس کو کیسے اس ٹکراؤ کی کیفیت کو منیمائز کیسے کیا جا سکتے ہیں سیاسی مخالفت ہوتی ہے مخالفت کرنی چاہیے اب پوزیشن کا کام ہوتا ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے پرفارم کرنا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جہاز پکڑ لیا جاتے ہیں ہمارا ہمارے اکاؤنٹ فریز کر لیا جاتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خصوصاً جو میرا تھیم ہے کیا کہیں نہ کہیں مذاکرات کی گنجائش ہے ہم اس تصادم سے بچ سکتے ہیں شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنمائے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ وزیر مملکت علی محمد خان صاحب موجود ہیں اور سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب علی محمد خان صاحب نے اپنا نکتہ نظر دیا شیخ صاحب لیکن آپ سے اگر بات کیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ فوج نے کنٹریبیوٹ کیا رینجرز نے کراچی میں کردار ادا کیا آپریشن ہوا کرائم انڈیکس جو چھے پہ تھا کراچی وہ ایک سو تین پہ چلا گیا لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ اگر مصبت جیسچر میں کوئی کہے کہ آئیں گے اگر پنڈی تو ہم آپ کو چاہ پلائیں گے آگے سے ٹونٹ کیا جائے کہ نہیں جی آپ خود تو پیزا کھاتے ہیں پاپا جونس کا ہمیں چاہ پلائیں گے یہ جو پنڈی والا انڈیکیشن دی مولانا صاحب نے آپ سمجھتے ہیں لانگ مارچ کو پنڈی کا رخ کرنا چاہیے شہد پلاجرہ آپ آج کے دونوں آپ کے بیمان جو ہے نا بڑے آرگومنٹ سے بات کرتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کہ ان کی بات سن کے شادیہ مریضہ ابھی آئیے جس ہی ہے پارلیمنٹ پہ رہی ہے پہلے علی محمد صاحب نے بات کی وہ بھی میرے دوست ہیں بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا نا شروع پہلے دن سے کہ چھوڑ ڈاکوی گردان چھوڑنے کے کیونکہ بہت تو آئیتیں لوگوں کو کنٹیبوٹ کرنے کے لیے نا اور جب ہم نے آفر کی کہ آئیے بیٹھی ہے اور ملک کی اصل مسئلے تو لوگوں کی جو ہیں وہ سنبھالی نا ایڈوکیشن ہے ایلتھ ہے اور انٹرسکچر ہے اور اس طرح ہم سب مل کے روجان کریں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کراچی کا ہر فرض کہے گا کہ کراچی میں جس طرح کی کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا جو جو بہتر ہوا ہے نا کراچی کا مہور کیونکہ وہاں تو کوئی آتا ہی نہیں تھا باہر باہر کی انویسمنٹ ہی نہیں آئے گی اب پنڈی جانا چاہیے نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھیں نا جس طرح لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الیکشن میں الیکشن جو ہوئے نا اس میں ہم کو اتراز رہے اب مسئل کو حل کرنا چاہیے پنڈی جانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ کہتے ہیں پنڈی لانگ مارچ نہیں جانا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی آئین کی کریس سے باہر نکل کے کھیلنا نہیں چاہیے ہمارا ملک ہے اتنا اچھا ملک ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا رخ پنڈی کی طرف نہیں ہونا چاہیے آپ کی پارٹی میں نون لیگ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں بڑی بھاری تعداد میں میرے خیال میں نون لیگ میں ایسے لوگ ہیں ابھی کیونکہ ریسنٹلی تو ہماری پارلیمنٹ انسیشن نہیں ہے جن سے میں نے رابطہ کیا ہے یہ میری بات چیت ہوتی ہے ہماری پارٹی شروع سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجیٹیشن کی پارٹی نہیں ہے ہماری پارٹی یہ اتجاج کی کب ہماری پارٹی کی تاریخ میں بتا دیجئے چاہید ایک دو موقع ایسے ہوئے ہوں نہیں تو ہماری پارٹی تو سو باری تعداد میں آپ کی پارٹی میں لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں بلکل واضح طور پر آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اور ہم اس فیور میں نہیں ہے دیکھیں ہم حکومت وقت کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکانومی کا بیڑا غرق کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی آئین کے دائرے کے اندر کام کرتے یہ ہم جو ہماری پارٹی جو جس طرح کہہ رہا ہے اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا اگر ہم پنڈی کے طرف مارچ کی کوئی بات کریں اول تو کریں گے ہی نہیں اور اگر کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی یہ کوئی بہتری کی بات ہے چلیں ادھر رکھئے گا علی محمد خان صاحب حکومتی کارکردگی کی بات ہو رہی ہے آج بلاول بھٹو درداری نے بھی پریس کانفیس کی ابھی کل والا جہاز جیسے پکڑا گیا مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بس تھی روڈ پہ کسی نے پکڑ لی اس سے پہلے پاکستانی آئی کمیشن لنڈن کے اکاؤنٹ فریض ہو گئے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سب لوگ تنگ ہیں ناجائد وزیراعظم یہ استفادیں یہ ڈیمانڈ اب مسلسل آ رہی ہے کارکردگی کی بنیاد پر آ رہی ہے کارکردگی نہیں ہے حکومت کی پھر تو جب میں خلاف ہمیں خود چارشیٹ کر رہے ہیں ان کے جو لیس کی پیمنٹ تھی وہ تو انہوں کے دور سے ڈیو تھی جو بلاڈ شیٹ وغیرہ کی وجہ سے جو ایک سیچویشن پیدا ہوئی جس میں حکومت کو پی کرنا پڑا تو ہم تو کوئی ذریعہ سپانسبل لوگ نہیں ہیں کہ اگر کوئی حکومت پاکستان کو پیمنٹ ڈیو تھی کسی بھی ادارے کی بلاڈ شیٹ کی اور کسی بھی شیٹ کی جو مشرف صاحب کے دور میں کوئی ایگرمنٹ ہوا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی پھر بیچ میں ورداری صاحب کے پانچ سال نکل گئے پھر میاں صاحب کے پانچ سال نکل گئے ہم نے تو پی کرنا تھا جس طرح ہم ان کے دور کے جو لیے بے قرضیں ہیں میاں صاحب آم ریکارڈ ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور شیخ صاحب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایکانومی کے آدمی ہیں کہ ستائیس ہزار عرب کا قرضہ وہ انہوں نے پی کیا پانچ ہزار عرب پر یر کے ساپ سے دیتے تھے میاں صاحب کی ہماری دس ہزار عرب ہے ان کے سو پرسنٹ زیادہ ہم ریٹرن کر رہے ہیں قرضہ اللہ ہے وہ واپس کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک بات تو اور بھی کی تھی پراچہ صاحب کے دسکشن دیکھیں سیاست میں ہمیشہ بات ہوتی ہے آپ اپنے بترین دشمن سے بھی یہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہمارے سیاسی حریف ہیں لیکن ان سے بات ہم کس چیز پر کریں اگر انہوں نے ناب کی کسی چیز پر ہم سے کمپرمائز کرانا ہے تو وہ تو ظاہر ہے بگ نو ہے وہاں پہ باقی کس چیز میں ہم نے کمی امکار کیا ہے کیا یہ سینٹ میں روز دسکشن نہیں ہو رہی کیا بھی جو آنے والا اجلاس ہے کچھ دنوں میں قومی اسمیلی کا وہاں نہیں ہونی یہ تجاویز دے کے آئیں آلاتے بھی رہی ہیں جو مناسب ہم نے انتہامل بھی کیا آپ دیکھیں نا علی محمد خان صاحب آپ تو منسٹری پارلیمنٹری افیرز کی ہیں اگر نیب پہ آپ بات نہیں کرتے آپ آڈیننس کیوں لائے تھے نیب پہ بات نہیں کرتے سپریم کورٹ کا آپ جسٹس مقبول باکر کا فیصلہ پڑھنے آپ سندھائی کورٹ کا فیصلہ پڑھنے یعنی اس میں جب ہر معاملے پہ بات ہو سکتی ہے پھر نیب قوانین پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی مجھے اکثر یہ بات کرنا پڑتی ہے ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی دیکھیں لیکن پنچ چیزیں پہ ہو سکتی ہے جس سے آپ نے آیتی صاحب کے نظام کو تگلہ کرنا ہو میں تو بیسا مجھے ایک منسٹ دیجئے گا پھر وہ آپ کی اور میں ماند بھی بات کریں گی دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی آن لیجسلیشن بنائی گی مقصد اس کا یہ تھا کہ جب قومی اسمین ایک بارہ آپ ایک چیز پوٹ کر دیتے ہیں یا سینٹ میں آپ پوٹ کر دیتے ہیں ڈسکیشن پہ وہاں پرو کانٹرہ ڈیویٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پھر بیچ کا راستہ نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی پارٹی کا موقف وہاں جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی اس لیے بنی کہ وہاں آپ ایک طرح سے بیٹھ کے سنٹ قومی اسمین سے چیدہ چیدہ ان کے لیے دوان کو لے کے پر میں پارلیمانی امور کے ہمارے کچھ اور سینے لیڈرشپ سپیکر ساہوی سارا کیا گیا تاکہ وہاں لیجسلیشن جو عوامی مفاد کے ہیں پہلے اس کو ڈسکس کیا جائے اگر اس میں اپوزیشن کا کوئی موقف ہو اس کو بھی سننا جائے اور ایسی لیجسلیشن لائے جا جو پھر پیومی اسمبلی اور ایوان بالا میں سپورٹ ہو وہاں مسئلہ بنا اس میں بات کرتا ہوں شارٹ بات کروں گا کہ ایف ای ٹی ایف کیلئے بیسیکلی بنایے اور اس میں ہماری تجویز یہ تھی کہ اس کو کنٹینیو کریں جتنے بھی لاز آئیں وہاں ہم ویٹ کریں تاکہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے عوام کے وفاد کے لاز آسانی سے پاس اپوزیشن بھی لائے اگر وہ مناسب ہے تو حکومت اس کو صرف اس وجہ سے کہ پوزیشن کے لازے ہم اس کو اپوز نہ کریں لیکن لیکن وہ نہ چلا سسٹم ہی در رکھیے گا میں شادیہ مری صاحبہ کی طرف جاتا ہوں ابھی علی محمد خان صاحب آپ سن رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ مسائل ان کے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری آج اسطیفہ وزیر آدم سے مانگ رہے تھے پراتہ صاحب یہ تو اس حکومت سے جب ان کی کار کردگی کے حوالے سے سوال پوچھیں تو وہ ماضی کی حکومتوں پر اپنی ساری نا اہلی اور نا کامی اور مس مینجمنٹ ڈال دیتے ہیں چلے پہلے کے کچھ ہفتے یا چند مہینے یا ایک برس بھی لوگوں نے یہ بات سنی لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے تھے اور ابھی بھی عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو چلتی ہے جو بڑے دعوے کے ساتھ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک آنکر کو کہا کہ جی ہم میرے پاس پوری ٹیم ہیں نوے روز میں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے ایک ان کے وزیر کہنے لگے دو سو ارب ڈالر ورلڈ بینک کے مو پہ ماریں گے اور میں تو اب تو مزاق اس پر بھی مزاق ہی لگتی تھی ان کی باتیں جی جی شادیہ مری صاحبہ لائن ڈراپ ہوگی ناظرین میں بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی تین پہ بات کریں گے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویڈ آس شادیہ مری صاحبہ بریک سے پہلے آپ بات کر رہی تھی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میں نے سوال کیا تھا بلاول بھٹو ذرداری کہتے ہیں آج پریس کانفرنس کی کہ عمران خان ناجائد وزیر آدم ہے انہیں فوراں استفادینا چاہیے ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے کیوں ریزائن مانگ رہے ہیں ٹیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلومنٹ کے اندر سیلیکٹیڈ کا لف جب استعمال ہوا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے تو اس پر ٹیبل تو خود ہی وزیر آدم نے بجا دیئے تھے اور اس بات کا اطراف ہو گیا تھا ان کی جانب سے لیکن اب ان کے سیلیکٹیڈ کا جو ایک ٹرمنالوجی جو ان کو یہ لقب دیا گیا ہے وہ اپنی کارکردگی سے روز پر روز یہ ثابت کر دیتے ہیں یہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ واقعتاً سیلیکٹیڈ ہیں کیونکہ عوام کی جو نفس ہے اس کے اوپر جو وزیر آدم کا ہاتھ ہونا چاہیے یا جو اس کی فیلنگ احساس ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا تر آچہ صاحب اب حالت یہ ہے کہ وزیر آدم نے اپنا غیر قانونی گھر تو ریگلرائز کرا دیا بارہ لاکھ یا جو بھی رقم دیکھیں لیکن اسی جگہ جو غریبوں کے گھر ہے وہ ان سے چھون لیے جاتے ہیں اسی پاکستان میں اب اس مہینے تیسری مرتبہ پیٹرول کی فیول کی قیمتوں میں اضافہ کیا وشمول کیروسین کی جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے اقنامات سے غریب کے اوپر کیا بوش پڑتا ہے آپ میری بات نہ سنیں آپ عمران میازی صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس نکالے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا وہ کن القاب سے اور کن جملوں سے اس وقت کی حکومتوں کو خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے تھے وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گی میری یہ تربیت نہیں ہے جو علی محمد خان صاحب کی جماعت ان کی کرتی ہے لیکن چور اور ڈاکو کہہ کر چور پرائسز کے اوپر وہ خطاب کرتے تھے حکومت کے ساتھ تین مرتبہ اس نئے سال کے پہلے مہینے میں اس حکومت میں بڑھائیں ہیں میں مان جاؤں گی علی محمد صاحب کو اگر آپ نے خود ہی چور ڈاکو کہے کیونکہ یہ ان کو بھی کہتے تھے جو ایسا کام کرتے تھے یہ تو ایک مہینے میں چلے ادھر رکھئے گا دیکھیں اس کے علاوہ میں سوری میری بات مکمل ہونے نہیں دیجئے اس کے علاوہ صبح شام چار پریس کانفرنس حکومت کا کوئی نہ کوئی بندہ کرتا ہے مجھے بتائیں پراشا صاحب کسی ایک ایک پریس کانفرنس میں کبھی آپ کو کوئی آداد و شمار کوئی ترقی کوئی عوامی ریلیف کوئی جی مہنگائی پہ کیا کر رہے ہیں کیا اقدامات ہیں کوئی یہ سنائی دیتا ہے یا صرف آپ کو تنقید اپوزیشن کے اوپر پی بی ان سے ان کی جو گھبرات ہے جو پسینے یہ بری امپورٹنٹ بات ہے جو آپ یہ بری امپورٹنٹ بات کی آپ نے آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ سوائے تنقید کرنے سے سوائے آداد و شمار دیتے نہیں یہ تنقید کرتے ہیں ادھر رکھے گا علی محمد خان صاحب اسی نکتے کو اگر آگے بڑھاؤں تنقید کرنی ہے پھر دفتاریوں ہو جاتی ہیں مریم نواز صاحب آج کہہ رہی تھی کہ میاں شہباد شریف کو وزیر آدم عمران خان اپنا متبادل سمجھتے ہیں اس لیے ان سے خطرہ ہے ان کو اس لیے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے کیا واقعی وہ متبادل کے طور پر پی ٹی آئی میں سمجھے جاتے ہیں اور خطرہ ہے وزیر آدم کو اس کو میں گورت طرح سے لیتا ہوں عمران خان صاحب ہمیشہ ہمیں پوڈیشن کے زمانی سے ایک بات کرتے تھے لیکن ہمارے وہ نہ صرف جماعت کی لیڈر ہیں بلکہ وہ ہمارے ایک طرح سے استاد بھی ہیں ہم تو ان کو ایک باپ کا درجہ دیتے ہیں روحانی طرح پر کیونکہ وہ ایک جنریشن کو کھڑا کیا انہوں نے ایک سٹیٹوس کو کی خلاف ہمارا کیا کام تھا سیاست سے اور ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں انجنئر ہیں وکیر ہیں اس طرح ہمارے ساتھ اور شریعار ہو گئے سارے پروفیشنل لوگ ہیں سارے تعلومی آفتہ لوگ اس طرف یوت کو لے کے آئے کیوں لے کے آئے کیونکہ یہ جو ہمارے بھائی بہن بیٹھے رہتے ہیں ایتیس چالیس سال سے اور آج بھی جو ہے اپنے سارے گناہ ہمارے سر تھوٹنا چاہتے ہیں اگر یہ لوگ اچھا کرتے ہیں یقین کرے اگر پیپنس پارٹی جیلیور کرتی نہ پیپنس پارٹی نون لیگی نہ بنتی لیکن اگر نون لیگی جیلیور کرتی تو پھر ہم لوگ سے پھر کبھی بھی نہ آتے دولوں میں جیلیور نہیں کیا دھوم آئے لیکن عمران خان صاحب میں سے علی خان صاحب نون لیگ کیسے بنی تھی آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے شیخ صاحب کو بھی معلوم ہے آئی جائے کیسے بنی جین سے نون بنی تھی جو نون سے اپشین نکل جا چھوٹ دیں یہ پھر ایک historical context جن سے بنتا اچھا میں آگے آ جاتا ہوں دوسری بات کہہ رہا تھا یہ سنیں سنیں میں یہ کہہ رہا تھا سن لینا آپ کی بڑی مجھدار بات ہے ہماری بہن کیلئے عمران خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے تو اس دن سے ڈرو یا اس بات سے ڈرو کہ اگر ملک کا یا معاشرے کا کوئی ایماندار یا کریبل آدمی خاتون یا مرد جو ہے آپ پہ تنقید کرے آپ کے خلاف بات کرے تو اس کا مطلب ہے جیسے فر ایکزمپل عبدالسطہ علیدی صاحب آپ کے خلاف بول پڑے تو آپ اس چیز سے ڈریں کیونکہ اس سے پھر آپ کی کریڈبلیٹی کم ہوتی ہے مطلب ہے آپ کچھ غلط کریں لیکن اگر معاشرے کے وہ ایماندار یا صاحب نے تو آپ کے خلاف بات کی اینران خان کے خلاف چلے گئے ایدی صاحب باہر چلے گا ایماندار یا صاحب بلاوے صاحب کے بشتران ہمیں گم کریں اس سے مولین نے کنامی بڑھتی ہے علی خان میں ایک اور مکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں علی محمد خان صاحب رکھیں رکھیں وزیراعظم صاحب نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیس چال رہا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا لیکن وزیراعظم نے کل کہا کہ جی دو ملکوں نے باقیدت اور مجھے پیش کش کی تھی فنڈنگ کی کبھی کابینہ میں ترجمانوں کے اجلاس میں یا پارٹی کے اجلاس میں وزیراعظم نے آپ کو بتایا تھا کبھی کہ ہاں فلا فلا ملک نے مجھے کہا تھا کہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں اچھا یہ ہوئی ہے یہ بڑی مزیدار آپ نے ایشو لسکت کر لیا بسے حمد خان صاحب نے کبھی اس چیز پر بات نہیں کی لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے یہ ہماری جماعت جو ہے وہ چندے سے بنی ہیں چندے سے دس دس روپیر دس دس ہزار ایک ایک لاکھ روپیر جتنا بھی کسی پاکستانی کا بس چلتا ہے پاکستان جنگلے باہر سے باہر سے پیسہ آیا جو پاکستان نے اللہ بھی نہیں تھا جن تنظیموں سے لیکن میں آپ کو میں دار بات بتاتا ہوں دیکھیں اس کا سالی ڈیٹیل ساکتا ہے سالی ڈیٹیل ساکتا ہے لیکن سوال میں سوال میں دیکھتا ہوں سنیں نا سنیں سنیں آپ نے سنیں آپ نے یہ شریر بچہ دیکھا ہوگا جو بعض اوقات وہ بڑوں کو چھتے مغلی دے پیچ کو زمبوری کاٹ لیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ہم سے ڈیٹیل مانگ رہے تھے ہم نے ساری دے دی پھر ہم نے جولائی میں پیٹیشن جالی کی جنابے والا ہم نے تو دے دی اب یہ پیپلز پارٹی نون سے یا قاب سے سب سے اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی لیکی جنیت نرمہ اسلام سے ان سب سے آپ بانگے ان کے سورسز کدھر سے آتے ہیں ہمارے تو ادھر رکھئے گا میں ایک منٹ جاتا ہوں در شادیہ مری صاحبہ کی طرف پھر سید امین الہب صاحب وفاقی وزید بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹوورڈ دی انگ آف دا پروگرام لیکن میں ان سے بھی بات کروں جی شادیہ مری صاحبہ اور آجو صاحب مجھے صرف دو بات کرنی ہے پھر مجھے سن لیچے گا کیونکہ امین الہب صاحب بھی آگئے ایک تو انہوں نے جہاز کے اوپر کوئی بات نہیں کی میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ ان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی جہاز تو امپاؤنڈ ہوا پیسنگیر نہیں بکھرے تو یہ نہیں ہوتی خارجہ پالیسی کی کامیابی یہ ملک کی رسوائی ان کی وجہ سے ہوئی ہے دوسری بات انہوں نے فورن فنڈنگ کی کی اور تسلیم جب انہوں نے کیا کہ ہم وہ ایجنٹ ہمارے تھے جی جی ایجنٹ اور یہ ایجنٹ پہ ڈال رہے ہیں ایجنٹ پیسے ان کو دیتے تھے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ سے چلے ہیں فورن فنڈنگ جن کے اوپر بہت شکوک و شبار ان کے فاؤنڈنگ میمبر اکبر ایس بابر نے دو ہزار چودہ میں کیے تھے آج تک اسی پی نے پیسلہ نہیں دیا نہ صرف جو وزیر آزم ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں بلکہ اس فورن فنڈنگ کے اعتراف کے بعد وہ پانسڈ بھی ہیں چلے چلے ادھر ادھر رکھئے گا پلیز ادھر رکھئے گا شادیہ مری صاحبہ ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا سید امین علاق صاحب سلام علیکم آپ نے ہمیں جوائن کرنا تھا پورا شو ہم آپ کو یاد کرتے رہے لیکن اب پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے برحال مہربان یہ فرمائیے کہ مردم شماری کا مسئلہ تھا آپ کی شکایات تھی پیپلز پارٹی کی بھی شکایات تھی آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے تھے مطالبہ پورا ہو گیا کیا نظام آپ بنائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی تسلی ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی تسلی ہو جائے گی آپ تو کابینہ کمیٹی کے سربراہ بھی بن گیا آج دیکھیں شاکت پراچھا صاحب اصل تمام چیزیں کہ کیابینٹ کا ڈیسیشن جو کیابینٹ کا ڈیسیشن آیا تھا اور جو کمیٹی پہلے جو علی زہدی جو علی زہدی کے سربراہ بھی بنی تھی اس نے چار امپورٹن پوائنٹ چیزیں آگے رکھی تھی نمبر ون اس سے رکھا تھا کہ اس پوری جو سینسس ہے اس کے اوپر سبڈی ریزرویشن کا بھی اظہار کیا تھا لیکن ووونگ فارورڈ کے طور پر اسے ایسے فائنل ایکسپ بھی کیا تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ہر صورت میں کسی جگہ پہ آئین و قانون میں کئی نہیں لکھا ہوا ہے کہ دس سال کے بعد سینسس کرائے جائے گا اس لیے مطالبہ اس میں شامل تھا کہ فوری طور پر کرائے جائے اور ایمکی ایمکی کیا خواہش تھی کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن سے پہلے پہلے سینسس کرائے جائے اور اس کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ منسٹری آف آئیٹی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ موڈن ٹیکنلوجی کے ساتھ وہ تمام خرابین جو کہ ماضی کے سینسس میں ہوتی رہی ہے وہ جہاں ستر کی دہائی میں ہو یا اسی کی دہائی میں ہو یا پھر دو ہزار نینانوے میں ہوئی ہو یا پھر دو ہزار سترہ میں ہوئی ہو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو منسٹری آف آئیٹی اس کا موڈن ٹیکنلوجی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سر کرنے کی حل کرنے کی کوشش کرے اس میں نادرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور پاکستان بیری آف اسٹیٹکس بھی ہے ہمارے خواہش ہوگی کہ ماضی میں جہ ستر کی دہائی سے لے کر دو